اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اولئیک علیہ حدہ من ربیہم و اولئیک ہم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاہ اور نجات پانے والے ہیں یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل صالح اور عقید صحیحہ کا احتمام کرتے ہیں محض زبان سے اظہار ایمانی کو کافی نہیں سمجھتے یہاں پر ہدا ہدا جو اللہ رب العالم نے کہا اس سے مراد نور بصیرت اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے یعنی جو گزشتہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ یعنی جو پچھلے اپیسوڈز میں گزرے ہیں جو متقین کے صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیے تو ان صفات سے جو متصف ہے انہی کو اللہ رب العالمین نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور یہی لوگ فلاہ و نجات پانے والے ہیں اس لیے اس راہ کے علاوہ تمام راہیں بدبختی حلاکت اور تباہی کی راہیں ہیں کامیابی سے مراد اللہ تعالی نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے تو یہاں پر کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے اس کے ساتھ دنیا کی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا کو پہنچ چکا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی یعنی اتنا بڑھ گئے وہ لوگ سرکشی میں کہ اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا کہ بس اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلے اپیسوڈز میں دیکھیں گے ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع کے تعلق سے وہ ہے جب جنازے کی ہم اتباع کریں جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلے یعنی جنازے کے ساتھ چلے تو اس وقت ہم کیا کریں آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں زور زور سے اس کی تلاوت کرتے ہیں زور زور سے ذکر کرتے ہیں یہ سب یاد رکھئے بداعت ہے سب بداعت ہے سنت کیا ہے دیکھئے صحابہ اکرام کے عمل سے صحابہ اکرام جنازے کے پیچھے بلند آواز کرنے کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنازے کے پیچھے آواز بلند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابیہ حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے بلند آواز کرنے کو منع کیا اسی طرح آگ لے جانے کو بھی آپ نے منع کیا یاد رکھی آج دنیا کے لوگ کتنے لوگ آج اس بدعت میں مبتلا ہے سنت کیا ہے جنازے کے پیچھے چلنے میں خاموشی سنت یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جنازے کی اتباع کریں جلدی جلدی جنازے کو قبرستان تک لے جانے کی کوشش کریں اس کے پیچھے زور زور سے اذکار کرنا لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنا یا دیگر اذکار کا پڑھنا یہ بدعت ہے خاموش رہنا سنت ہے اور تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا یہ بدعت ہے تو اس بدعت سے دور رہیے ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں جب تک کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سنتیں اور بدعتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ سنتوں پر عمل ہو سکے اور بدعتوں سے بچ سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں آج ہم بات کریں گے جب لوگوں کے شر سے ڈریں تو کیا دعا پڑھنا چاہیے کسی بھی شخص سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے چاہے جسمانی ہو چاہے مالی ہو کسی بھی طرح کا نقصان ہو اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اللہم مکفینہم بیما شئتہ اے اللہ تُو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تُو چاہے یہ بہت ہی پیاری دعا اور بہت چھوٹی سی دعا ہے آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لیجئے یاد کیجئے اس دعا کو اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورة البروج میں ذکر کیا وہ لڑکا جو راہب کے پاس جاتا اور پھر ایک عالم کے پاس جاتا سیکھنے کے لئے تو اس واقعے میں جب بادشاہ اس کو مارنا چاہتا لوگ اس کو مارنا چاہتے تو اس وقت یہ بچہ یہ دعا پڑتا ہے اللہم مکفینیہم بیما شئتہ کہہ اللہ تُو مجھے کافی ہو جا جس طرح تُو چاہے ان لوگوں کے مقابلے میں یعنی جو مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے تو بہت اچھی دعا ہے ناظرین ضرور یاد کیجئے جب بھی کبھی آپ کو کسی کا خوف در لاحق ہو تو آپ اس دعا کو پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ان کے شرور سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالی ہم تمام کو تمام شرور سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی خیر اپنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں